موسیقی کالی جاکٹ پہنے ہیں اور گلے میں گمچھا ڈالے ہیں اور میرے پاس میں کیمرہ نہیں ہے نہیں آپ کی تصویر اتار تھا دادا اتنے اچھے لگ رہے یہ آنند کے یہ سوٹر ہیں یہ مسکرات دیکھئے میں پرسورک کو کہوں گا راتری کو جب آپ گھر میں لڑتے ہیں 8 گھنڈے کی ڈوٹی کر کے آئے ہیں دکان سے آئے ہیں گھر میں مسکراتی ہوئے پروس کیجئے آپ کی گھر والی دوپہر سے انتجار میں ہے وہ تو جب سے تم گئے ہو تب سے وہ انتجار میں اور موہ بلکل لٹکا ہوا ہے تبلہ چڑھا ہوا ہے تبلہ تو وہیں بجھا بجھاؤ گھر آؤ تو تبلہ اتار کر گیا گھر آؤ تو ادھوک پتی بن کر نہیں گھر آؤ تو افسرہ ادھکاری بن کر نہیں گھر میں پروس کرو تو کسی ماں کے پتر بن کر کسی پتنی کے پتی بن کر بچوں کے پتا بن کر کسی کے بھائی بن کر کے پروس کیجئے گا اور یہ سب آپ کے اوپر تاج ہے اس کو آپس میں ہی بند کر گیا ہے مسکرہات کے ساتھ وہ بھی بچاری ڈرسی ہے پتہ نہیں کون سے دماغ میں آئیں گے مسکرہات وہ بھی اتنے آنند سے تمہیں جل پلائے گی اتنا بڑی آسا بھوجن اس کو پھلکا اور بنانے میں آنند آئے گا وہ بچاری صبح سے تو آپ کا انتظار کر دی ہے اور تمہارا موہ تمہارا تبلہ ہی چڑھا رہتا ہے کبھی چہرے پر مسکرہات نہیں ہے پتہ نہیں کہے کہ چنتہ میں کھو گئے ایسا نہ کیجئے پلیج ایسا نہ کریں مسکرہ نہ سیکھئے سکھ دکھ دونوں ایک ہاتھ کے پہلو ہیں آج ہے کل نہیں رہے گا پھر اپنی مسکرہات مت خوئیے پرماتمہ نے اتنی بڑی کرپا کیے ابھی میں پچھلی کسی قدھامے میں بول رہا تھا ہاں بریت دھرم پران کی قدھا تھی جس میں برڈن آیا تھا آج ہم منس بن گئے ہیں جروری نہیں ہے کہ ایک کروڑ ورس تک منس بننے کا نمبر لگ جائے ایک کروڑ سال تک نہیں لگ سکتا نمبر یدی گلتیاں ہو گئیں تو گلتی مت کی آنندہ تو مگن جیون ایساں نے بڑی کرپا کی بڑے بھاگ مانس تن پاوا دل لبو مانسو دے ہو دے نام چھڑ بھنگورا یہ بڑے بھاگ سے ملا بہت کچھ اچھا کر کے آئے تب آج منس بن کر کے آئے اور وہ منس کیڑے مکوڑوں کی طرح منس تک ہماری نکر رہی ہے پر بار میں تھوڑا پتنی کے پاس بھی بیٹھی ہے کون کہتا ہے تلاق ہوگا کبھی بھی نہیں ہوگا اپنی ایٹ اور اکڑ میں رہتے ہیں پتہ نہیں کسی کو دھن کا کسی کو یوگتہ کا کسی کو کسی کا کسی کا کسی کا بیمان ایک مجھے کوئی بہن کہتی ہے بڑی تکلیب ہوتی ہے سب سن کر کے کہتے ہیں مہارات جی میرے پتی ڈاکٹر ہے لیکن اسپتال نہیں چلتا تو مجھے اس میں خوشی ہے وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے آپ بیسے ہی ہسے ابھی آپ وہاں تک مہنچے نہیں کہتی ہے کہ میرے پتی کا اسپتال ہے اور وہ چلتا نہیں ہے سیلری بھی نہیں نکلتی اسٹاپ کی لیکن میں اس میں بھی خوشی ہوں نوکری میری بھی ہے میں پیسہ کماتی ہوں پریوار چلاتی ہوں ایک طرف سے مجھے پیڑا ہے اور ایک طرف سے مجھے پرسندہ بھی ہے میں نے کہا اسپتال نہیں چلتا تو تمہیں خوشی کا ایوات کی ہے وہ کہتی ہے سے اتنا پیسہ ہوتا تو میری وہاں کوئی قدر بیلو نہیں ہوتی میں اتنی سندر نہیں تھی وہ دوسری لگائیوں کے چکر میں پڑ گئے ہوتے ان بہن کے یہ سبت دھن بڑے تو اس کا مطلب یہ تھوڑے ہی ہوتا ہے پیسہ بڑے تو اس کا مطلب دھن دسرت راجہ کی طرح بڑے راوڑ کی طرح نہیں دھن دھرم میں لگے تو بیقتی ان اپرادوں سے بچا رہے گا نہیں تو دھن میں 48 دوسر 48 دوسر بھاگ ودی میں بڑے دیش کبھی پتنی کے پاس بیٹھئے چمڑا کیا ہوتا ہے اس کی گڑوطہ دیکھئے تمہارے پروار کو چلانے کو ونس بردھی کے لیے اس نے کیا فول جیسے بچے کو اس کی کوک کو وندن ہونا چاہیے پڑام ہونا چاہیے ارے کیا ہڑ ماں سے پریتی رکھتے ہیں چمڑے سے پریتی رکھتے ہیں آج انسان انسان کے گڑوں کو نہیں دیکھتا یہ بہت بڑی تکلیف ہے اس لئے میری کتنی بہنیں کشٹ اٹھا رہی ہیں اپنے پیر میں بیٹھی ہیں کہ دیمہ راج ہم سندر نہیں تھے اس لئے ہمارے پتی نے ہمیں اپنے آپ سے علک کر دیا یہ بہت بڑی ہوئی سبکار تو یہ نہیں ہے سبکار تو یہ ہے آپ کا خود کا کلیان ہو اور آپ سب کا کلیان کریں صرف مش کلیان اپنا کلیان کیجئے اور آپ کے سمپرک میں جتنے ہیں سب کا کلیان ہونا چاہیے ایسا جیون جی ہے چہرے کی مسکرات کو مجھ جانے دیجئے پھلی جی ایک بار پھر اس کے بتائیے بھئی آپ کا محصر ہیں اور ایک بات اور نویزن کروں گا یہ بھی پرمہ بات ہے جب آپ کو تھوڑا سا من بھاری پنسہ لگتا ہے دماغ بھاری پنسہ لگتا ہے تو سوچئے مت کمل لے کر کے سو جائیے اتنی دیر کی نید نہ آوے تو بھی کوشش کیجئے آن جائیے اس سمجھے سوچئے مت کبھی کسی کی طرف سے آپ کا دماغ خراب ہوتا ہے کبھی کسی آردوس نے کچھ کہہ دیا گھر والی نے کچھ کہہ دیا پتی نے کچھ کہہ دیا ساس امہ نے کچھ کہہ دیا اگل بگل کے اڑوسی پڑوسیوں نے کچھ کہہ دیا تو کہہ دیا تو اس کو دماغ پر من لی دیئے سوچئے مت پھر تھوڑی دیر کے لیے کمل لے کر کے سو جائیے اور ان دنوں کا تو کمل بڑا فائدہ کرتا ہے اس سمجھے سو جائیے تھوڑی دیر کے لیے ماتھے کو آپ ریشٹ دیجئے آپ کو سمجھے دن مل جائے یہ جتنی بھی باتیں کہی جا رہی ہیں میرا سیفتت تو کہتا ہے کہ سب میں کلیان چھپا ہوا ہے اور میں نبیدن کرنا چاہوں گا چھما بڑن کو چاہیے چھوٹن کو اتھپاد کار رہی مھرکو گھٹے او سو بھرگو ماری لات اگلا سوتر ہے اپنے کرم پر پورا بھروسہ رکھئے اپنے کرم کی اپنے کام کی کبھی بھرائی مت دیجئے اس میں نشٹہ رکھئے اس کے اوپر بھروسہ رکھئے آپ کا کام ہی آپ کو نکھار کر دے گا آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں درسوں سپلتا مل جائے گی کرم پر بھورا بھسواس رکھئے کرم ایمان کے ساتھ کیجئے اور اتصاہ کے ساتھ کیجئے اند ہو جائے گا اور تیرے نمبر کی چودے نمبر کی پندے نمبر کی میں بات کہوں گا کہ روٹیاں محنت کی ہی کھائیے تو بینا محنت کی روٹیاں ہیں وہ پھینپڑا پھاڑ کر کے باہر نکل جاتے ہیں محنت کا کھائیے اپنے بچوں کو جو بھی دے کر کے آپ جائیں وہ محنت کا دے کر جانا نہیں تو کھاندان پروار یہ ساراوی بن جائیں گے جواری کباری بن جائیں گے دکت ہو یہ اتنی سی یہ چیزیں ہیں یہ چیزیں ہمارا کلیان کر دیں گے اور ان کو ہم اپنی جیبن میں اتار دیں تو ہمیں لگے گا کہ ہمارا صفتت تو ثابتت ہو گئے